دنیا میں ایک لیمٹ ہے شورٹ سی لیمٹ اجس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں یہاں ہم خوبصورت گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنی اسائشوں میں اضافہ کرنے کے لیے اور جو مجود نیمتیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف قسم کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ختم نہیں ہونی چاہیے کم از کم میری زندگی میں میرے بچوں کے زندگی میں یہ ساری سولیات جاری رہیں تو کتنے پاپڑ بیلتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں کہ یہ چلتا رہے یہ باندھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میری طبیعت عادی ہو گئی ہے بچے جو ہیں وہ اب اس محول کے عادی ہو گئے ہیں اب نہیں گزارا ہوگا تو وہ جو آخرت کا گھر ہے والآخرت خیر وعبقا اللہ رب بلید فرماتے ہیں کہ وہ جو آخرت ہے آخرت کا گھر ہے وہ رہنا بھی ہمیشہ ہے اور ہے بھی اس دنیا سے بہت بہتری تو اس کے لیے بھی کوئی انویسٹمنٹ اس کے لیے بھی کوشش ایسی کر جائیں کچھ ایسا کر جائیں کہ ہم چلے بھی جائیں تو پیچھے سے ہمیں پارسل ملتے رہے وہ میٹر ہمارا چلتا رہے رکے نہیں تو وہاں پر جو نیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا رہے رہیں جیتے ہیں برقراری ہو تو اللہ کا وعدہ ہے لیکن اس مالک کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اس میں اضافہ بھی فرماتا رہتا ہے تو ان نیمتوں میں اضافے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ یہ ہے آج کا وضیفہ تو اس میں اضافہ ہم کیسے کر سکتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑے آسان آسان سے طریقے بتایا ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنے آخرت کے گھر کو مزید سے مزید نیمتوں سے بخوبصورت بنا سکتے ہیں تو ان عمال میں سے ایک یدیس کے اندر سات عمال کا ذکر ہوا ہے ایک دو نہیں سات تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سابعن یجری لعبد اجرہن بندہ فوت انہیں کے بعد قبر میں ہے اور اس کے سات عمل اگر ساتوں ہی کر گیا تو پھر تو اس جیسا خوشن سے ہی بھی کوئی نہیں اور اگر اپنی ساتھ کے مطابق ان ساتھ میں سے کوئی ایک کر گیا ہے تو اس کا عجر مسلسل جاری رہے گا جب تک قیامت نہیں آتی اس کا عجر چلتا ہی رہے گا اور ابھی کوئی پتہ نہیں کہ قیامت کتنے سو یا کتنے ہزار سال بعد آئے گی تو یہ اتنا بڑا عجر ہو کما سکتا ہے تو وہ عمال یہ ہے جیسے ماشاء اللہ کاری صاحب استاد ہیں جو اتنے شگیردوں کو پڑھا گئے ہیں وہ شگیرد اپنے شگیردوں کو پڑھاتے رہیں گے اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا یہ ایسی خوبصورت گولڈن چین ہے کہ کاری صاحب اوپر ہیں اور نیچے تک سینکڑوں لاکھوں جو شگیرد ہیں جتنا روزانہ وہ پڑھ رہے ہیں کاری صاحب کو بھی سواب مل رہے ہیں اور کاری صاحب کے اوپر والے استاد کو بھی مل رہا ہے اوپر والے کو بھی اور اینڈ تک امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیرو مرشد تک یہ سارے نیکیاں پہنچ رہی ہیں یہ چین ہے تو علم قرآن علم حدیث دا علم اسلام کی تعلیمات کسی کو آپ سکھاتے ہیں جو آپ بضائے یہاں سنتے ہیں کسی کو آپ نے میسج کر دیا ہے اور وہ وظیفہ وہ پڑھنے لگ گیا ہے اس لئے دوسروں کو وہ بھیج دیا ہے تو یہ آپ کی گولڈن چین چل پڑھنے سبحان اللہ قصہ پڑ گیا آپ کا تو یہ ہے خوبصورت عمل کہ آپ صدقہ جاریہ کر لیں علم کی بات کسی کو بتا دیں اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او اجرا نحرن کسی علاقے میں پانی کی شدید کلت ہے تو وہاں نہر چلوا دے او حافرہ بئرن یا وہاں کونہ کھدوا دے جیسے آج کل سندھ کے علاقوں میں بلوچستان میں اور ڈیر آزازی خان کی سیڑ پر جنوبی پنجاب میں بہت سارے جگہوں میں پانی کی کلت ہے تو وہاں لوگ کونے کھدوا رہے ہیں تو یہ کونہ جب تک چل رہا ہے اس کی نیکیوں کا بھی چشمہ چل رہا ہے سبحان اللہ او غرا سنخلن چوتھا عمل ہے کہ خجور کا درخت یہ بڑا دیرپا ہوتا ہے بڑا طویل بڑی لمبی عمر اللہ نے اس کو دیئے یا اسی طرح کو آج آپ پھلوں کی بات کر رہے ہیں تو کوئی پھل کا درخت جنابی صاحب میں نے کل بھی دیکھا خواتین جاتے جاتے رکھ کے تو انجیر کے درخت سے انجیر توڑ توڑ کے کھا رہی تھے اللہ افتہ جو کسی گھر والے نے اپنے گھر سے باہر لگایا ہوا ہے اور ان کو کوئی غرض نہیں کے رستے میں آتا ہوا کون کھا رہا ہے اللہ افتہ تو یہ نیکیاں ہیں پرندے آگئے ہیں وہ کھا رہے ہیں میں نے دیکھا میں نے یونیورسٹی منجیر کے پودے لگوایا تھے اور مرزانہ دیکھتا تھا جاتے جاتے ہیں کہ کوئی دانا پکا ہے اتنا موٹا دانا پکا ہوا کسی سٹوڈنٹ کی نظر نہیں پڑی کسی وہاں کے ورکر کی نظر نہیں پڑی اور اس کو کوئی پرندہ کھا گیا ہے آدھا کھایا ہوا ہے آدھا لگا ہے یہ بھی قدرت ہے یہ بھی نیکی ہے کہ جو پرندے کھا رہے ہیں وہ بھی نیکی ہیں چار عمل ہو گئے اور پانچ ماہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم او بنا مسجدا مسجد بنا دے ذرا تصور کریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو چھوٹی سی مسجد بنائی تھی کجور کے پتوں کی چھاتے تھی اور دیوار پر پتھر لگا کے گارے کے ساتھ جوڑ دیئے وہ مسجد آج کتنی خوبصورت کتنی بڑی ہے تو نیکیاں کس کس کو مل رہی ہیں وہ صحابی رسول جس نے ایک پتھر اٹھا کر اس دیوار تک پہنچایا تھا اس کو آج بھی مل رہا ہے چودہ سو سال گزر گئے ہیں اور ابھی قیامت تک یہ نیکیاں جاری رہنی ہیں تو مسجد کی تعمیر میں آپ زیادہ نہیں تو دو چار انٹوں کے پیسے ہی جمع کروا دیں چلو بھائی جان یہ دو انٹیں میری طرز ہیں تو وہ صواب جب تک مسجد چل رہی ہے انشاءاللہ وہ برقرار ہے اول رسہ مصحفن قرآن مجید لے کر آپ کسی پڑھنے والے کو دے جائے اپنے گھر میں رکھا تھا آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں بچوں نے اپنے بچوں کو دے دیا کہ یہ دادا جی نے مصفر کریدہ تھا میرے لی اور جب تک وہ پڑھ رہے ہیں عمل ہو رہا ہے آپ کو بھی صحاب ساتھ ساتھ مل رہا ہے اور آخری عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما او ترکا ولدن صالحا یدعو لہ اور ایک روایت میں ہے ولدن یستغفرولہ کوئی ایسا بیٹا بیٹی دنیا میں پڑھا کر چھوڑ گیا ہے جو آپ کے جانے کے بعد بکشش کی دعائیں آپ کے نہیں کرتا ہے جنت میں درجات بلاند ہو رہا ہے تو یہ سات عمل ہیں اب آپ اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دیکھیں کہ آپ انہیں میں سکیا کیا کر سکتے ہیں ویسے کہ سچ بولا جائے تو بٹی صاحب ہم تو یہ سب کچھ ہی کر سکتے ہیں اتنا اس کا فضل ہے توٹلی مغلب پوری مسجد آپ نہیں بنوا سکتے تو اس میں شیر تو کاری سکتے ہیں کر سکتے ہیں اگر اب کنوہ نہیں کھدو آ سکتے تو ابھی گرمی مہی جون جون جولائی میں کتنی شدت ہوتی ہے تو آپ اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا برتن پانی کے باہر کے راہ کر دیں پرندے آ کر پی لیں گے کیا اس کا بھی سواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شخص کی مثال بیان کی کہ جو سفر میں تھا ایک کنوہ پر پہنچا نیچے اترا پانی پی کے باہر نکلا تو دیکھا کہ پیاس کی وجہ سے ایک کتہ مٹی چاٹ رہا ہے گیلی مٹی ترس آ گیا اس کو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اس کو بھی پیاس لگی دوبارہ کنوہ میں اترا ہے ظہر ہے اس میں مشکت بھی میند بھی اور اپنے موزے کے اندر پانی بھر کے لائے اور اس کتے کو پھلایا تو اللہ عرش والے کو اس کی یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دی میری ذرا یہاں پہ تسلیل کیجئے گا بعض جگہوں پہ میں نے یہ بھی سنے کہ کوئی خاتون تھی اس نے پھلایا پا بدکارہ خاتون کا بھی تذکرہ ہے اور اس گناہگار شخص کا بھی تذکرہ ہے دونوں طرح کے رواعیات ہیں کہ وہ بدکارہ اور جس نے ساری عمر گناہوں میں گزاری تو اس کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا جانوروں کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں تو اس کا بھی عجر ملے گا آپ نے فرمایا ہر جاندار چونٹی کے ساتھ بھی نیکی کرو گے تو اس کا بھی سواب ہے اللہ اکبر بھٹی صاحب چونٹی کے ساتھ چونٹی اللہ کی مخلوق ہے جس کو ہم سمجھتے کہ پھونک سے اٹھا کے سائی پہ کر دیں ہم تو اگر اس کے لیے بھی کچھ چیز آپ نے دے دی اس کو اس نے آپ کے در سے لے لی اس نے پانی کی چونچ بر لی تو اس کا بھی سواب ہے ابھی گرمیاں آ رہی ہیں تو مجھے ہمارے ریسرچر صاحب کہہ رہے تھے کہ تھوڑی سے توجہ اس طرح بھی دلوا دیں کہ گرمی کی شدد میں جہاں آپ کو پیاس لگتی ہے تو پرندوں کو پیاس لگتی ہے تو تھوڑا سا پانی شت پار گار کے اندر سہن میں دیوار پر رکھ دیں تو کوئی پرندہ جو پیئے گا تو اس کا بھی حجر ملے بات بہت آگے بڑھ گئی